دیکھیں جہاں تک ریزرف سیٹ کا تعلق ہے میں سمجھنا ہوں جو سنی اتحاد ہے وہ ریزرف سیٹ کی انٹائٹلز نہیں ہے کیونکہ سنی اتحاد نے نمبر ون الیکشن ہی نہیں لڑا پولیٹیکل پارٹی نے نمبر ٹو انہوں نے کوئی بھی سیٹ اسمبلی میں نہیں جی دی نمبر تین انہوں نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی اپنے ریزرف سیٹ کے کانڈیڈیٹس کے قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ لسٹ دینی بڑا ضروری ہے اگر لسٹ نہیں دی تو وہ انٹائٹلز نہیں ہوتے قانون یہ بھی کہتا ہے کہ خالی ان کو ریزرف سیٹ مل سکتی ہے جو کہ کنٹیسٹنگ پولیٹیکل پارٹی دو انہوں نے تو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا اور اس کے علاوہ یہ جو پروپورشن رپیزنٹیشن ہے سیٹ کا وہ پپولیشن بیسیس پر نہیں ہے وہ اس بیسیس پر ہے کہ جتنی آپ نے نیشنل اسمبلی میں یا پنشنل اسمبلی میں سیٹ جیتی ہیں اس کے مطابق آپ کو ریزرف سیٹ ملیں گی چاہے ویمن کی ہوں چاہے مانوریٹیز کی ہوں سنی اتحاد کاؤنسل میں کوئی سیٹ نے جیتی جو انڈیپینڈنس ان کو شامل ہوئے ہیں وہ بھی کہتا ہے سنی اتحاد میں آئے مرسنی اتحاد کی تو اپنی کوئی لسٹ ہی نہیں تھی جب ان کی کوئی لسٹ نہیں تھی تو وہ حق دار نہیں بنتے کسی بھی سیٹ پر پورے پاکستان کے اندار دیکھیں جو دو ہزار سترہ میں جو ایکٹ بنا الیکشن ایکٹ اس کے اندار تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان نی لون اور جی آئی جی ایو ایکٹ اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا تھا اس کے بعد یہ ایکٹ بنا اگر ریجیسٹ لیچر نے یا پارلیمان نے یہ چیز نہیں رکھی کہ اگر کوئی پارٹی کنٹسٹ نہیں کرتی ہے کوئی لسٹ نہیں دیتی ہے تو اس کی بجوات ہے کیونکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے قانون کے اندر اگر لسٹ کوئی آپ آلٹر نہیں کر سکتے کوئی چینج نہیں کر سکتے اگر آپ نے نمبرنگ کی ہوئی ہے پروریٹی لسٹ اس کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں خالی اگر آپ کی لسٹ اگزاست ہو جاتی ہے اگر آپ کے دس لوگوں نے ریزرٹ سیٹ لینی ہے اور آپ نے پانچ نام بھی ہیں تو آپ پانچ نام پر ایڈ کر سکتے ہیں اور آلٹر نہیں کر سکتے تو اس پارلیمان نے اس قانون بنانے کے اوپر میں سمجھتا ہوں اپنی وزٹم دکھائی ہے اور لیجسٹریجر کی وزٹم کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک فیسٹے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو جو پیٹیشن ہے اس کو پر فیسٹہ کرنا پڑے گا خالی کہ کہتے ہیں پارلیمان کو ریفر کرنے سے مستحل نہیں ہوگا اس میں میں آئیڈ کر دوں ایک بات آپ کو ایک بات ہولڈا اس کے سوال کو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی کیس کو ریفر کر دیے جائے تو یہ سٹیج نہیں ہے ریفر کرنے کی اس لیے کہ ریفرنس کا مطلب ہے کہ آپ لیجسٹریجن کریں یہ جو اب کنٹرو ورسی ہے اس کنٹرو ورسی کو یہاں ریزولو ہونا ہے ہم کسی پروینس کو ان ریپیزنٹڈ نہیں رہنا چاہتے کہ قانون یہ نہیں چاہتا آئین نہیں چاہتا کہ پروینسز کی ریپیزنٹیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں اور پروینشل اسیمریز میں جائے وہ منارٹیز کی سیٹ اور ریزورو سیٹ ہو سیکنڈلی ابھی سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں کل بھی اسلام آباد میں سینٹ کی جو ویکنسی ہوئی ہے کل اس کا الیکشن ہے اس میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ریسٹرینٹ آرڈر پاس کیا ہے اس کی وجہ سے چند لوگوں کو وہ ووٹ ریکاسٹ کر سکیں گے اسی طرح بروچستان میں بھی کل اور سندھ میں بھی کل سینٹ کی جو ویکنسیٹس ہیں وہاں پہ الیکشنز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی ڈسپوزل ہو اس کی اس کا فیصلہ ہو تاکہ لوگ اپنا جو رائٹ آف ووٹ آف ایکسسائز کر سکیں دیکھیں ایک میڈیو میں دیکھیں اس میں ایک میڈیو میں دیکھیں اس میں ایک میڈیو میں دیکھیں اس میں بہت امپورنٹ بہت دیا ہے کہ جو سنی اتحاد کانسل کے دو وقلہ ہیں وہ آج پیش ہی نہیں ہوئے بابا روان صاحب کہا گیا کہ وہ آردے گھنٹر میں آرہے ہیں نہیں آسکے علی زفر صاحب کے وکیل یا اس کے جو میسنجر ہے اس نے غلط میسنجر کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ اڈیالہ جیل چلے گئے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقاتیں جو ہمیں سننے میں آئے ہیں دو افتے کے لئے بند ہیں تو اگر عدالت میں اس قسم کی غلط بیانی کی کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر کیس کو جو ہے رپیزنٹ کرنے ہیں وہ یہاں آئے نہیں وہ غیر سجیدہ ہے ان کو پتا ہے کہ کیس بہت کمزور ہے اس لیے ان کے وقلہ آج نہیں آئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ کل پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا اور ہمارے جو ممبران ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور اپنا جو ووٹ ہے جو سینٹ کا الیکشن آتا ہے یا باقی پارلیمنٹ ہی کاروائی ہے اس میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شریک ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک ایسی پارٹی جس کے اپنا سربراہ اس کو اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں تھا اور وہ آزاد ایسی سیلیشن لڑا ہے اس نے لسٹ جمع نہیں کر رہی ہے آج وہ کلیم کرتے ہیں کہ سیٹیں ہماری ہیں وہ سیٹوں کے نہیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ کل یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور ہمارے پارلیمنٹیرز یہاں وہ حل کو کھائیں گے فیصل صاحب یہ چکے کورٹ کا معاملہ تھا تھوڑے سے سیاسی بات کریں خیبر فکرنقواہ میں جو حکومت آئی ہے وہاں نمدیک کی حکومت ہے یہاں پر پیٹی آئی کی حکومت ہے اس سبے کا معاملہ جو ہے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے وہاں بھی اس سبے سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں بلکل مرکز میں جو ہے پی ایم ایل این اور اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے سبے میں سنی اتحاد پانسل کی جو ہے وہ حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ آپ کا اور ہمارا صوبہ جو ہے یہ بہت مسائل کا شکار ہے پیسے دینے کی تنخواہ کیلئے پیسے نہیں ہیں ترقیاتی کام ہے آپ نے فارمر فارٹا کے ساتھ سو عرب کا وعدہ کیا کہ ہم سالانہ خرچ کریں گے آپ کے یہاں پر وار آن ٹیرر بھی ہے آپ کے دیشتگردی کا شکار صوبہ ہے آپ کی ترقیاتی کام ہے جب تک آپ مرکز کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں لہٰذا الیکشن کا فیز گزر چکا ہے صوبے کی ترقی کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد پانسل کی حکومت کو جو ہے مرکز کے ساتھ کوڈینیشن رکھنی چاہیے آج وہ وعویلہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا حق لیں گے کیا جب پیٹے کا چیرمین عمران خان وزیراعظم تھا کیا آپ کے وزیراعال نے کبھی اس کے سامنے اپنے حق کی بات کی کیا ہمارے جو رائلٹی کے پیسے اس کی بات کی کبھی نہیں کر سکے کیونکہ اتھا اپنی نوکری پیش ہو تھا کہ مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے لہٰذا ہم کہتے ہیں اب وہ دور گزر چکے ہیں صوبے اور مرکز کی کوڈینیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے صوبہ ترقی کرے اور ہمارے صوبہ جو ہے آگی طرح بڑے نکے ہم پیشے کی طرح جب جائیں پہلے آپ کیا رہا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بن رہے آپ جب سٹنمنٹ ہو گیا بڑے بڑے عوضے دے گئے ہم آج بھی کابینہ کا حصہ نہیں ہے ہمارے پاس کانسیوشنل پوسٹ ہے کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں ہم کابینہ کا حصہ بننے نہیں جا رہے ہیں ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے ہمارے پاس کانسیوشنل پوسٹ ہیں جو اگر آپ دیکھیں پریزن مزاری صاحب جو ہے بھی الیکٹ ہو ہیں آگے سینڈ کی چیئرمنٹ کا لیکشن بھی آ رہا ہے وہ بھی ہوگا ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے ہم حکومت کو جو ہے سپورٹ کریں گے دیکھیں نورمالی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سمری بیچتے ہیں تین نام بیچتے ہیں اس میں جو ہے وفاق آپ کو بیٹی ہے آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں جب سینڈ چیف سیکسٹری مانگ رہا تھا ان کے حکومت میں اور آئی جی مانگ رہا تھا تو سینڈ کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا وہ ذرا آپ ذرا وہ خبرے بھی نکالیں اور وہ بیانات بھی نکالیں اس وقت کی پی ٹی آئی کی لیٹران کی لہٰذا جو بھی قانونی کا روائی ہے اس کو پورا کیا جائے یہ پی ٹی آئی کی کوئی ٹائگر فورس نہیں ہے یا پی ٹی آئی کی کوئی عوضہ نہیں ہے جس کے لئے آپ کسی کو مانگ رہے ہیں اور جو ہے یہ سنی تیاد کونسل ہے سنی تیاد کونسل جو ہے وہ لیگلی جو ہے مرکز کو لکھے اور لیگلی جو ہے اس کو چیز ملے گی یہ کوئی عوضہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سدر یا جنرل سیکرٹی بنانے جا رہے ہیں شکریہ